آج بچپن سے زیادہ ملک ہیں مسلمانوں کے کسی ایک کے اندر یہ حمد ہے اس طرح کا جملہ کہنے بولنے اور لکھنے کی سب جانتے ہیں کس ملک میں کتنی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہاں کہاں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے کہاں کہاں پیارے حبیب علیہ السلام اور قرآن کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں سب جانتے ہیں لیکن بولنے کی حمد نہیں ہے کیوں ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے موت سے محبت نہیں کرسی سے محبت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمد ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونشہد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ان عددتا شغوری عند اللہ اثنہ عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعت حرم صدق اللہ العظیم ہر طرح کی تعریف اور حمد و سنا اللہ بزرگ وبرتر کے لائق ہے جس کا کوئی شریک نہیں جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا بے شمار دلود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اہل بیت اور اصحاب پر محترم حضرات اسلامی سن ہجری کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے جسے ماہ محرم الحرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ مہینہ اسلام کے محترم اور مقدس مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ توبہ کی اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے خود سال کے بارہ مہینے بنائے ہیں عند اللہ اثنہ عشر شہرہ جس کا آغاز ماہ محرم سے ہو کر جس کا اختتام ماہ زلحج پہ ہوتا ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا منہا اربعات حرم اس میں چار مہینے حرمت والے ہیں محترم مہینے ہیں کہ جن مہینوں میں آپسی جنگ و جدال لڑائی حرام سمجھی جاتی رہی ہے اس میں تین مہینے ایک ساتھ ہیں ماہ زی قادہ ماہ زلحج اور ماہ محرم اور چوتھا مہینہ تھوڑا فاصلے سے ہے ماہ رجب المرجب یہ چار مہینوں کی عظمت اسلام کے آنے سے پہلے بھی تھی اسلام آنے کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرمتوں کو برقرار رکھا اور آگے اللہ فرما رہے ہیں سورہ توبہ میں فلا تظلمو فیہن نا انفسکم ان چار محترم مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو یعنی ان مہینوں کی بے احترامی نہ کرو گناہ کر کے ان مہینوں کے تقدس کو پامال کر کے بے احترامی کر کے جس سے یہ بات بلکہ یہ ذمہ داری ہمیں ملی کہ اس مہینے کو ہم گزاریں پورے احترام کے ساتھ اس کے تقدس کے ساتھ گناہوں سے دوری اور خوب اللہ تعالی کی اطاعت والے اعمال مزید اس مہینے کی ایک تاریخ ہے دسویں تاریخ جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ تاریخ بڑی انقلابی مانی جاتی رہی ہے کہ اس کائنات کے بڑے انقلابی فیصلے اللہ نے اس تاریخ کو فرمائے جیسے حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کو اس روح زمین پر اسی تاریخ کو اتارا گیا ماہ محرم کی دسویں تاریخ کو اسی طرح وقت کا فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا نعوذ باللہ اور جس نے بڑی تباہی مچا رکھی تھی روح زمین پر خاص طور سے بنی اسرائیل پر بڑا ظلم کیا تو اتنے بڑے ظالم کا خاتمہ ہوا جس تاریخ کو وہ تاریخ یہی تھی ماہ محرم کی دسویں تاریخ اسی طرح روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بڑی آزمائش میں مبتلا کیا تھا بڑے امراض بڑی بیماریاں اور پھر خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بڑا صبر والا پایا تو اس صبر آزماء امتحان سے اور ان گھڑیوں سے جب حضرت عیوب علیہ السلام کو نکالا گیا آزاد کیا گیا لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ تاریخ بھی ماہ محرم کی دسمی تاریخ تھی اور پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت برپا ہوگی تو وہ بھی ماہ محرم کی دسمی تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا اور پھر مزید اس میں یہ کہ اسی دسمی تاریخ کو اسی یوم عاشورہ کو ایک بہت بڑا ظلم کیا یزیدیوں اور ابن زیاد کے لشکر نے اہل بیت کے ساتھ کربلا کے میدان میں اور بڑے ظالمانہ طریقے سے اہل بیت کے افراد بالخصوص نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اسی تاریخ ہو ماہ محرم الحرام کی دسمی تاریخ الغرض یہ تاریخ کئی اعتبار سے بڑی انقلابی ہے اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اس تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے بلکہ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے یہی روزہ فرض تھا یوم عاشورہ کا صحابہ کہتے ہیں لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے پھر یوم عاشورہ کا روزہ سنت قرار دیا گیا اس کی فرضیت ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ایک حکم اور ملا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو دسویں تاریخ کے ساتھ نو کو بھی رکھ لو روزہ یا نہیں تو گیا رکھو تنہ تنہا ایک روزہ نہ رکھو یوم عاشورہ کا کیونکہ اس تاریخ کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اپنے شکرانے میں کیونکہ ان کو فرعون سے نجات ملی تھی اس دن تو کہیں ہماری ان سے مشابہت نہ ہو جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو روزے رکھو لہذا ہم سب ابھی سے نیت کریں کہ انشاءاللہ یوم عاشورہ کے دو روزے ہم سب ضرور رکھیں گے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اس ماہ محرم الحرام کی جو پہلی ہی تاریخ ہے ایک بڑے اسلامی ثبوت کی شہادت کا دن ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے اسلام کی کہ ہم ان کی شہادت کو جتنا خراج تحسین پیش کریں جتنا سلام پیش کریں کم ہے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان پر ان کا احسان رہے گا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مکیز دور تھا ابھی چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ابھی کفار کا غلبہ تھا ان کے ظلم و ستم کا غلبہ تھا اس موقع پر صحابہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے قعبداللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بڑی رقت انگیز دعا کی کہ اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت عطا فرمائیے اور ان کے ذریعے اسلام کو عزت اور اس کی شان عطا فرمائیے چنانچہ دو لوگوں کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام تھا ابو جہل وہ تو اس کی کنیت تھی اصل نام تھا عمر بن حشام اور دوسرا آپ نے نام لیا عمر بن خطاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت دیجئے اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں اللہ تعالی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں خود اس دعا کا گواہ ہوں کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دن میں مکہ کے بازار میں گزر رہا تھا اچانک ابو جہل کا مجھ سے سامنا ہوا میں اسلام قبول کر چکا تھا اس کو معلوم تھا مجھے دیکھ کر وہ غصے میں آ گیا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے میں اس سے رہا نہ گیا اس نے زور سے مجھے دھکا دیا میں زمین پہ گر گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں گرنے کے بعد میں نے دیکھا کوئی مجھے اٹھا رہا ہے سہارا دے کر کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے حالانکہ انہوں نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس روز میں یہ جملہ کہتے ہوئے نکلا کہ شاید ان کے بارے میں دعا قبول ہونے والی ہے شاید ان کے بارے میں دعا قبول ہونے والی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں آواز لگانے لگے کہ ذرا ٹھہرو مجھے بولتے جاؤ تم کیا کہتے جا رہے ہو لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نہیں روکے وہ چلے گئے جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا تب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ یہی میں کہہ رہا تھا اس دن کہ ایک نے مجھے دھکا دیا اور دوسرے نے مجھے سہارا دیا اور ان دونوں کا نام دعا میں لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے سمجھ میں آیا کہ دعا آپ کے بارے میں انشاءاللہ قبول ہونے والی ہے اور وہ ہو گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب جانتے ہیں بڑے جلالی قسم کے اور بڑے غصے والے غزبناک تھے مکہ والے اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب آئے گا جلال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے خلاف چنانچہ ایک دن وہ موقع آیا اور وہ جلال میں آئے اور وہ تلوار لے کے نکلے نکلے تھے قاتل بن کر اور مکہ والے خوشی منا رہے تھے کہ آج کچھ نہ کچھ فیصلہ ہوگا لیکن وہ ساری تفصیل ہمیں معلوم ہے کہ راستے میں ایک صحابی ملے انہوں نے کہا جہاں جا رہے ہو وہاں بعد میں جانا پہلے اپنے بہن اور اپنے بہنوئی کی خبر لو وہ بہن کے گھر جاتے ہیں باہر سے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی آواز سنتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹا کے اندر داخل ہوتے ہیں بہن کو بھی مارتے ہیں بہنوئی کو بھی مارتے ہیں یہ ساری تفصیلات ہمیں معلوم اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہے لیکن اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حق میں دعا قبول ہو چکی تھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری بہن ان کی بہن کا بھی نام فاطمہ تھا اے میری بہن فاطمہ ذرا مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی حضرت فاطمہ نے سور تاہا کی جو آیتیں پڑھ رہی تھی جس کے پہلے رکو میں اللہ نے اپنے تعارف کرایا اپنے بادشاہت کا اپنے جلال کا اپنی قدرتوں کا جب وہ آیتیں پڑھی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دل میں اترتی چلی گئی وہ آیت آیتیں قاتل بن کر قرآن کے قائل ہو گئے وہاں سے سیدھے گئے دارِ ارقم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ان کے اسلام قبول کرنے پر صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا اتنی تیز کہ دارِ ارقم سے حرم تک آواز پہنچی تھی اس نعرہ تکبیر تھی اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب وقت ہوا نماز کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم برحق ہیں ہمارا مذہب برحق ہے آپ برحق نبی برحق رسول ہیں تو پھر یہ چھپ چھپ کر نمازیں ہم کب تک پڑھیں گے اور کیوں پڑھیں گے اب آج سے نماز حرم میں علیل اعلان ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاموشی اختیار فرمائی حالانکہ اس سے پہلے آپ صحابہ سے کہتے تھے نمازیں خاموشی سے پڑھو تنہائی میں پڑھو چھپ کے پڑھو ورنہ کفار دیکھیں گے ظلم کریں گے تکلیفیں پہنچائیں گے لیکن اس دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی للکار پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہی یہ ارشاد مبارک ہے کہ عمر کی زبان سے حق بولتا ہے تو آج جو عمر بول رہے تھے حق بول رہا تھا یہ عرش والے کی آواز تھی اور اس کی مرضی تھی چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر صحابہ کے ساتھ حرم میں پہنچے حرم میں سرداران پہلے ہی افسوس میں بیٹھے تھے کہ عمر بن خطاب نے بھی اسلام قبول کر لیا وہاں پہنچ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے وہ میرے راستے میں آ جائے اور جو آفیت چاہتا ہے وہ ہٹ جائے یہاں سے یہاں اب نماز باجماعت ہوگی اور یہاں سے ہر نماز یہاں باجماعت ادا کی جائے گی چنانچہ قیامت تک یعنی جب تک حرم میں نماز بڑھی جاتی رہے گی اس کا سہرہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سر رہے گا کہ سب سے پہلے جرعت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی سب سے پہلے نماز باجماعت ان کی سرکردگی میں ادا کی گئی حرم کے اندر کسی کافر کسی سردار کو ہمت نہ ہوئی ان کا سامنا کرنے کی اور ان کے سامنے آنے کی وہاں سے باقاعدہ حرم کے اندر باجماعت نمازوں کا آغاز کر دیا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے رود اور دب دبے کا یہ عالم تھا کہ جب ہجرت ہو رہی تھی بلکل وہی ماحول تھا چھپ کر ہجرت کر رہے تھے اور جسے پکڑ لیتے ہیں کفار انہیں گرفتار کر لیتے انہیں قیدی بناتے انہیں بھوکا اور پیاسا رکھتے ترہ ترہ سے ستاتے تھے اس لیے ہجرت کرنا بھی ایک بہت بڑا جہاد تھا صحابہ کے لیے لیکن وہی ہجرت کی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بلکل اسی طرح تلوار لے کر پھر حرم میں آئے تھے اور آ کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہ کہنا کہ عمر نے چھپ کر مکہ چھوڑا ہے عمر علیل اعلان جا رہا ہے اور کہا تھا وہی جملہ کہ جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے اور عمر کا راستہ روپ لے لیکن جب عمر بولتے تھے تو حق بولتا تھا اسلام بولتا تھا غلبہ بولتا تھا اسلام کا اسلام کی جاہ اور اس کی شان بولتی تھی نتیجہ یہ ہوا آ کے سہن کے جاتے تھے افار ان کی زبانہ بند ہو جاتی تھی وہ سامنے کیا آئیں ان کو جواب دینے کی ہمت نہ رہتی تھی چنانچہ خاموشی اور سناٹا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے علیل اعلان پوری دلیری کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور ان کی دلیری کا اثر صرف انسانوں پر نہیں بلکہ یہ نظر نہ آنے والی مخلوم شیطانوں پر بھی ہوتا تھا چنانچہ ایک موقع تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارکہ میں تھے سجدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی اجازت ملی اندر تشریف لے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے سجدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ یہ مسکراہت اور یہ خوشی اس کا سبب کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم جس گلی سے گزرتے ہو شیطان نہیں گزرتا اتنا روک اتنا خوف اس مخلوق کے اوپر بھی جسے شیطان کہا جاتا ہے نظر نہ آنے والی مخلوق جو اچھے اچھے متقیوں پر حاوی ہو جاتی ہے وہ مخلوق جو اپنے وسوسوں سے اچھے اچھوں کو برے راستے پر لے کر گامزن کر دیتی ہے ایسی مخلوق بھی ڈری اور سہمی اور ڈر اور سہمنے کا یہ عالم کہ جس گلی سے عمر گزر رہے ہو راستہ بدل کر نکل جاتا ہے شیطان ایسی شخصیت کا نام تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی تھی کچھ صحابہ کے بارے میں شہادت کی جس میں ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں چنانچہ ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حد پہاڑ کی ایک چٹان پہ تشریف لے گئے آپ کے ساتھ تینوں خلفاء راشدین تھے سجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سجدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سجدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس چٹان پہ گئے وہ چٹان ہلنے لگی لرزنے لگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدب اور احترام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان سے کہا تھا کہ اے چٹان رک جا تیرے اوپر ایک نبی ہیں ایک صدیق ہیں اور دو شہید ہیں اسی موقع پر آپ نے دو کی شہادتوں کی پیشنگوئی فرما دی تھی ایک نبی اور ایک صدیق یہ سب جانتے ہیں صدیق کون سجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب ان کے علاوہ جو دو بچے آپ نے فرمایا دو شہید ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی دعاوں میں شہادت مانگا کرتے تھے اللہ کے راہ میں شہید ہو آپ کا جو دور خلافت ہے سجدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دس سال پانچ مہینے کچھ دن اگر دیکھا گیا تو یہ دس سال پانچ مہینے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن آپ نے اپنی جو نظام بنایا تھا خلافت کا حکمرانی کا رعایہ پروری کا حقوق کی ادائیگی کا اور بائیس لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہونے کے باوجود آجزی اور انکساری کا کہ دنیا والوں نے بہت کچھ سیکھا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے آج تک دنیا سیکھ رہی ہے ہمیں شاید نہ معلوم کتنے یورپ میں بنے ہوئے قانون ہیں جو بنائے گئے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بنانے کی وجہ سے کیونکہ ان سے پہلے ویسا قانون کسی نے نہیں بنایا اور قیامت تک دنیا ان سے حکمرانی سیکھتی رہے گی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے حکمران کہ دنیا کے اتنے بڑے حصے پر اتنے بڑے رقبے پر وہ حکمرانی کر رہے تھے اتنے بڑے رقبے کے وہ بادشاہ تھے لیکن اس کے باوجود رعایہ کی اتنی فکر رعایہ پروری کا یہ عالم کہ رات کے سناٹے اور اندھیرے میں اٹھتے تھے اور اپنا بھیس بدل کے گشت کیا کرتے تھے لوگوں کے حالات معلوم کیا کرتے تھے چنانچہ ان کا خادم اور بڑا خاص خادم جس کا نام اسلم ہے وہ خود کہتا ہے کہ ایک دن مجھے لے کر ساتھ میں نکلے اور ایک چھوٹے سے گھر میں بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور چولہاں پر کچھ پکنے کی ماہ آواز آ رہی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لے کر اندر گئے انہوں نے یہ نہیں بتایا ایک اجنبی کی حیثیت سے وہ اندر گئے جا کر اس خاتون سے پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں خاتون کہنے لگی آج بچوں کو کھلانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے بھوک سے رو رہے ہیں میں بس اس ہانڈی میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اُبال رہی ہوں تاکہ اُبلنے کی آواز سے بچے یہ سمجھیں کہ کچھ بک رہا ہے اور اسی طرح روتے روتے وہ سو جائیں کسی طرح میں بس اسی کی کوشش میں ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لرس کے رہے گئے وہاں سے وہ نکلے ان کی آنکھوں میں عسو تھے وہ اپنے گھر آئے اور جو ان سے ہو سکتا تھا آٹا گھی اور کھانے پینے کا جو ضروری سامان ایک بڑی تھیلی بڑ کے بڑے تھیلے میں انہوں نے رکھا اور اپنی پیٹ پر رکھ لیا ان کا غلام کہنے لگا میں غلام حاضر ہوں میری پیٹ پر رکھی ہے یہ بوجھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا یہ وہ بوجھ ہے اگر آج میں نہ اٹھایا قیامت کے دن مجھے اٹھانا پڑے گا کیا تم راضی ہو میرے بدلے یہ بوجھ اٹھانے پر قیامت میں غلام خاموش ہو گیا اور وہ اپنی پیٹ پر لاد کر سارا سامان وہاں لے کر گئے اور کتابہ میں لکھا ہے باقاعدہ کہ خود چولے پر بیٹھے اپنے مو سے انہوں نے چولا پھونکا آگ جلائی اس دھوے میں اور اپنے ہاتھوں سے جو پکا سکتے تھے انہوں نے پکایا اور بچوں کو کھلایا اور جب بچے کھا کر شکم سہر ہو کر سو گئے تب جا کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سکون اور اتمنان نصیب ہوا اور اس خاتون سے کہا کل عمر کے دربار میں آ کر اپنا وظیفہ جاری کرا لینا اور کبھی آئندہ بچوں کو بھوکا سلانے کی کوشش نہ کرنا یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسے کتنے واقعات ملتے ہیں رات میں گشت کے دوران کہ انہوں نے کیسے کیسوں سے ملاقات کی اور اسی رات کے اندھیرے میں انہوں نے مدد کی یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس کے نام سے قیسر و قسرہ کے ایوان میں زلزلہ آ جایا کرتا تھا روم کا بادشاہ اس وقت دنیا کے بڑے بادشاہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے وزیروں سے کہا تھا کہ اگر تمہیں مسلمانوں کے خلیفہ کی کوئی بات کرنی ہے تو اس کا نام لے کر میرے سامنے بات نہ کرنا بس مسلمانوں کا خلیفہ کہہ دینا کیونکہ جب اس کا نام میں سنتا ہو عمر تو میرے دل میں دہشت پیدا ہو جاتی ہے اس کا زبانی اعتراف ہے آخر کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں ایسا جہا ایسا جلال اور ایسی دہشت کے ایوان میں زلزلے آ جایا کرتے تھے حجات جایا کرتے تھے حج کے لیے دنیا کے کونے کونے سے شہر مکت المکرمہ اور مدینہ المنورہ حجاج اکرام کا قافلہ جاتا تھا سمندری راستوں سے چنانچہ ابھی عراق فتح نہیں ہوا تھا ابھی عراق پر کفر کی حکومت تھی عراق کے راستے سے کوئی جہاز گزرا حجاج کا تو وہاں کے ڈاکووں نے حملہ کیا اور تکلیفے پہنچائیں اور لوٹ مار کی حجاج کے سامان کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ بات آئی انہوں نے ایک خط لکھا تھا جو خط آج بھی اسلامی تاریخ میں موجود ہے انہوں نے لکھاتا کہ یہ خط ہے مسلمانوں کے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اس کے بعد انہوں نے اشارہ لکھا صرف کہ حجاج ہمارے آ رہے ہیں اور انہیں تمہاری زمین پہ تکلیف پہنچائی جا رہی ہے تمہارے لوگ جو ہمارے دشمن ہیں وہ لوٹ مار مچا رہے ہیں حجاج اکرام کا اس کے بعد کا جملہ حضرت عمر کا یہ تھا کہ یاد رکھنا تم لوگ جس طرح شراب اور عورت سے محبت کرتے ہو عمر اس طرح موت سے محبت کرتا ہے یہ ذہن میں رکھنا اور آئندہ پھر کبھی اس طرح کی کوشش نہ کرنا ہمارے حجاج اکرام کو تکلیف پہنچانے کی آج بچپن سے زیادہ ملک ہیں مسلمانوں کے کسی ایک کے اندر یہ حمد ہے اس طرح کا جملہ کہنے بولنے اور لکھنے کی سب جانتے ہیں کس ملک میں کتنی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہاں کہاں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے کہاں کہاں پیارے حبیب علیہ السلام اور قرآن کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں سب جانتے ہیں لیکن بولنے کی حمد نہیں ہے کیوں ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے موت سے محبت نہیں کرسی سے محبت ہے عہدے سے محبت ہے منصب سے محبت ہے اس پرتعیش زندگی سے محبت ہے موت سے تو ڈر ہے خوف ہے جب تک حکمرانوں اور قائدین کے دل میں یہ صفت نہ آئے گی جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے خط کے اندر لکھ دی کہ جس طرح مجھے تمہیں ان چیزوں سے محبت ہے اس طرح عمر کو موت سے محبت جب تک یہ چیز پیدا نہ ہوگی تب تک ہمارا روب ہمارا دب دبا دشمنوں پر قائم نہیں ہو سکتا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے ایک بہت بڑا سبق دے دیا اور اپنے اس حکمرانی میں کہ جب آپ کی فوجیں ایران اور روم کی سرحدیں ہلا رہی تھیں وہاں کے بادشاہوں کی نیندے حرام کی ہوئی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ان کی فوجیں اس وقت روم کے بادشاہ نے اپنا ایک قاسد بھیجا تھا ذرا جاؤ یہ لشکر جہاں سے آیا ہے ان کے بادشاہ کی خبر لے کر آؤ یہ کون ہے عمر کیسا ہے ان کا محل کیسی ہے ان کی زندگی کیسی ہے ان کی طاقت ذرا دیکھ کر آؤ چنانچہ وہ روم کا قاسد جب مدینہ پہنچا اور محل پوچھنے لگا تمہارے بادشاہوں کا محل کہا ہے تو مدینے والوں نے کہا ہمارے بادشاہ محلوں میں نہیں رہا کرتے اس وقت کا ہمارا جو خلیفہ ہے وہ فلان باغ میں تمہیں مل جائے گا چلے جاؤ عین دوپہر کا وقت خجور کے باغ میں جھاڑوں کے سائے میں اپنا کوڑا سر کے نیچے رکھ کے سو رہے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ قاسد وہاں پہنچا پہنچنے کے بعد اس نے کہا تھا یہ پہلے تو اس نے پوچھا آپ ہی عمر ہیں آپ ہی خلیفہ ہیں جب تعارف ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں اپنے بادشاہوں کو ایسی بے فکری کی نیند سوتے گئے کبھی نہیں دیکھا کیوں کہ وہ ظلم کرتے ہیں یہ اس کا جملہ تھا کیوں کہ وہ ظلم کرتے ہیں اور ظالم کبھی میٹھی نیند نہیں سو سکتا وہ تو ہمیشہ سکریٹی کے گھیرے میں رہتا ہے اپنے جو حفاظتی دستہ ہے ان کے گھیروں میں زندگیاں گزرتی ہیں ظالموں کی لیکن آپ کے آس پاس کوئی نہیں کھلے آسمان کے نیچے آپ میٹھی نیند سو رہے ہیں یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک عادل حکمرہ ہیں انصاف کرنے والا میٹھی نیند سوتا ہے لوگوں کو حق دینے والا میٹھی زندگی گزارتا ہے لوگوں کا حق مارنے والا چین کی زندگی نہیں گزار سکتا اور قاسد نے یہ کہا کہ اگر میں قاسد بن کے نہ آیا ہوتا میں آپ کا خادم بن کے آپ کے یہاں زندگی گزار دیتا لیکن میں آیا ہوں قاسد بن کر مجھے واپس جانا ضروری ہے میں واپس جا رہا ہوں اسلام قبول کر کے وہ واپس گیا ہے اپنے روم کے بادشاہ کے پاس تو ایک بادشاہ کا قاسد اس طرح تعارف کرا رہا ہے ہمارے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عن کا الغرض وہ دس سال کی ان کا دور خلافت تھا ایک جلال والا ایک روب اور دب دبے والا ایک اسلام کے عظیم غلبے والا وہ عظیم سپے سالار وہ عظیم سپوت ماہِ زلحج کے آخری ایام تھے اور وہ اپنی مسجد نبوی کے اندر نماز فجر پڑھانے کے لئے گئے ایک مجوسی شخص دشمن اپنا خنجر زہر میں ڈبو کر اندھیرے میں آ کر چھپ کے بیٹھا تھا مسجد نبوی میں سور فاتحہ کی تلاوت کی پہلی رکعت میں ابھی دوسری سور فاتحہ کے بعد زم سورہ پڑھ رہے تھے کہ وہ اندھیرے میں نکل کے آ کر آپ کے پیٹ پر کئی وار کیا اس نے اور آپ گر گئے اور اس کے بعد خود اس نے اپنے ہتھیار سے اپنے آپ کو مار کے خودکشی کر لی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر خجرے میں لائیا گیا آپ بے ہوش تھے آپ جب ہوش میں آئے تو دو ہی سوال کیا سب سے پہلا سوال فجر کی نماز پڑھ لی گئی یا نہیں پڑھی گئی صحابہ نے بتایا نماز ہو گئی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی دوسرا سوال یہ کیا کہ مجھے مارنے والا کہیں کوئی مسلمان تو نہیں لوگوں نے بتایا نہیں وہ مجوسی ہے وہ کافر ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی مسلمان کے ہاتھوں سے میں نہیں بلکہ کافر کے ہاتھوں سے جا رہا ہوں تاکہ مجھے عین شہادت نصیب ہو اس کے بعد معالجین نے یہ کہہ دیا کہ ان کی آتیں بالکل کٹ چکی ہیں اب ان کا زندہ رہنا مشکل انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور کہنا کہ میری خواہش ہے کوئی زبردستی نہیں ہے خواہش ہے کہ میں بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں سونا چاہتا ہوں ہمیشہ کی نیند بغیر کسی دباؤ کے آپ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے نہیں تو مجھے جنت البقی میں دفنہ دیا جائے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت مانگی گئی انہوں نے فوراں اجازت دے دی اس کے بعد آپ کو پیارے حبیب علیہ السلام کے پہلوں میں دفن کر دیا گیا ماہِ محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی آپ نے جام شہادت نوش فرمائی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس جنت کے عظیم تکڑے میں سپرد خاک کر دیئے گئے بڑا احسان ان کا قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمانوں پر ہم سلام کرتے ہیں اس عظیم خلیفہ کو اس کے جاہو جلال کو اور اس کے ذریعے اسلام کو جو غلبہ ملا اس غلبے کو اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس جیسے سپوت آج بھی پیدا فرمائے اس جیسا اسلام کو غلبہ پھر سے عطا فرمائے پھر سے مسلمان اور مسلموں کی فریاد سننے والے بادشاہ اور خلیفہ پیدا فرمائے ویسا عادل اور انصاف کرنے والا بادشاہ مسلمانوں کو عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربیعا